موسیقی موسیقی ملک میں ایک اور آڈیو لیگ کی گونج چیف جسس آف پاکستان کی خوشتامن کی مبینہ باتچیت سامنے آگئی ٹیپ میں مہجبین نون کی وکیل خواجہ تارک رحیم کی اہلیہ سے گفتگو دونوں خواتین کی ملک کی سیاسی صورتحال اور حکومت سے متعلق باتچیت گفتگو میں ایک محترم جج کو پرسور کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں اور ساتھ اپنی بزرگی کا اپنے رشتے کا واسطہ دیا جا رہا ہے اور اس کو اثر انداز کیا جا رہا ہے تو پھر یہ گفتگو جو ہے یہ تو گریلو گفتگو نہیں ہے اس قسم کی گفتگو کا گریلو خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر وہ یہ گفتگو کرتی ہیں تو پھر دو ہی چیزیں ٹھیک ہے اس بات کو آپ کوئیشن کریں کہ یہ کسی نے کیوں ٹیپ کی اس کا بھی حساب ہونا چاہیے اور جس نے آڈیو بنائی ہے اس کا بھی حساب ہونا چاہیے لیکن آپ سامنے آئیں اور آپ شکو شبہ سے بالاتار ہونے کے لیے جب اس کا فرانزک آرڈٹ کرو ہیں کیا ملک کے فیصلے گھر والوں کے کہنے پر ہو رہے ہیں ایسی گفتگو سے گریلو خواتین کا کوئی تعلق نہیں رانہ سناولا کا فرانزک آرڈٹ اور اس خود نوٹس کا مطالبہ گروپ بندی اور تقسیم پیدا کی جا رہی ہے مبینہ ٹیپ کی گفتگو درست ہے تو ذمہ داروں سے پوچھ کچھ ہونی چاہیے جن سے مطالب بات ہو رہی ہے انہیں بھی مستعفی ہو جانا چاہیے ریکارڈنگ کرنے والوں کو بھی سزا ملنی چاہیے وفاقی وزر داخلہ کی پریس کانفرنس ایف آئے اس چیز کی تحقیق کرے اور میں یہ گورنمنٹ کے سامنے مدعہ اٹھاؤں گا فیڈل کیبنیٹ کے سامنے اٹھاؤں گا کہ تو سپریم کورٹ کو سکینڈلائز کرنے کی بات پارلیمان کے اختیار پہ اگر اگزیکٹیو انکروچ کرے نہیں کر سکتی جواب دے پارلیمان کے سامنے اگر جوڈکشری کرے تو وہ بھی نہیں کر سکتی کانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار منتخب ایوان ہی سپریم ادارہ ہے اسے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا انصاف کا میار سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کچھ معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ایک صوبے میں پہلے انتخابات دوسرے الیکشن پر اثر انداز ہوں گے ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس دوسری طرح جب دیکھتا ہوں کہ ہم کچھ جھکیں کس کے سامنے جھکیں کیا وہ قوت ہے پارلیمنٹ میں آدمی اعتماد ان کی پارٹی نے اس کے اوپر کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلا ودیر آزم ہے کہ جو آدمی اعتماد سے اقتدار سے نکلائے جائے اس نے پورے ایک سال میں تمام کارٹ کھیلی کسی کے سامنے کیوں جھکیں امران خان سے مذاکرات کے فلسفے سے اتفاق نہیں کرتے جس کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے اسے مہور بنایا جا رہا ہے عدالت کو بھی پارلیمنٹ کی قرارداد کی توہین نہیں کرنی چاہیے پریس کانفرنس میں کی گئی گفتگو پر قائم ہوں فضل الرحمن کا دوٹک موقف پاکستان کی جمہوریت بیاست ایک انتہان میں ہے ملک بھر میں تقسیم ہے جو سازش کرنے والے ہیں ان کا کوشش بھی جاری ہے ان کا یہ کوشش ہے کہ صرف اور صرف صبح پنجاب میں پہلے الیکشنز کرمایا جائیں ایسا حل نکلنا چاہیے جس کا فائدہ پارلمان کو بھی ہو جوڈیشری کو بھی ہو وفاق کو بھی ہو پنجاب میں پہلے الیکشن ون یونٹ کی سازش ایسا حل نکالیں جس کا فائدہ پارلمنٹ عدلیہ اور وفاق کو ہو قانون بننے سے پہلے ہی اسے ناماننے کی باتیں کی گئیں اداروں میں تقسیم کا نقصان عوام کو ہوگا ملک معاشی بہران سے دو چار غیر ضروری ایشیوز پیدا کر کے مزید مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں بلاول بھٹو کا نوڈیرو میں کارکنوں سے خطاب سیاسی درجہ حرارت میں کمی کی کوششیں سراجل حق سرگرم امیر جماعت اسلامی کا پیچ آئی صادر پر ویزلہ ہی کو ٹیلیفون عید کی مبارک بار دونوں رہنماؤں کا موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلے خیال ملکوں مسائل سے نکالنے کے لیے تمام سٹیک ہورڈرز کو کردار ادا کرنا ہوگا سراجل حق کا موقف سراجل حق کا چہدری شجاعت سے بھی ٹیلیفونک رابطہ سیاسی صورتحال میں کردار ادا کرنے پر زور صرف منجاب میں الیکشن ہوئے تو وزیرعالہ بادشاہ بن جائے گا قاف لیگ ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات چاہتی ہے چہدری شجاعت کی گفتگو اقتدار کو طول دینے کے لیے اداروں سے لڑائی پی ڈیم میں شامل جماعتیں ابر سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلا رہی ہیں تمام حربوں کا مقصد الیکشن سے فرار ہے عوام پاکستان کو برمایا شمالی کوریا بنانے کی خواہش پر پانی پھیر دیں گے فواد چہدری کی مخالفین پر تنقید آئین شکنٹولا صرف اور صرف اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے پی ڈیم نے تمام اداروں کے خلاف محاذ کھولیا انہیں معاشی بہرانوں کی فکر ہے نہ ہی معاملات صدھارنے کے اہل ہیں حکمران اتحاد کی جانب سے سپریم کورٹ کے خلاف مہم قابل مضمت ملکی استحکام کے لیے انتخابات کے سوا کوئی راستہ نہیں چہدری پرویس لاہی کا سنتکاروں تاجر رہنماؤں اور سابق بلدیاتی نمائندوں سے خطاب ملکی موجودہ سیاسی صورت حل پر گفتگو دیگر اہم امور پر بھی تبادل خیال الیکشن پر اتفاق کے رائے پیدا کرنا سیاسی جماعتوں اور قائدین کا کام سیاست میں مذاکرات ضروری ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی الیکشن لازمی ہونے چاہیے لیکن اس کے لیے حالات سازگار نہیں تمام سیاسی جماعتیں اور قوم ایک دن پولنگ کی خواہش مند ہیں گورنر خیبر پختونخواہ غلام علی کی گفتگو پنجاب میں الیکشن تحریک انصاف کی انتخابی مہم کا آئیت سے آغاز امی باروں اور پارٹی کارکنوں کو ہدایت جاری حکمران تیار ہوں یا نہ ہوں ہم میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں اسد عمر کا اعلان انشاءاللہ محمد نواز شریف اگلے انتخابات میں مسلمی قنون کی انتخابی مہم کی قیادت فرمائے جتنی اللہ تعالی نے حمد دی ہے اور وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے کوشش جاری رکھی ہوئی ہے کہ ہم یہ بچوں کی مدد ان کی جو کھانے کا انتظام ہے ان کی تعلیم کا انتظام ہے ان کی صحت کا جو انتظام ہے وہ ایک احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں عدالت کے ذریعے انتخابات کی تاریخ خطائیوں نہیں ہو سکتا امران خان کی فاشسٹ پارٹی دوسری سیاسی جماعتوں کی حیثیت تسلیم کرنے سے انکاری ہے ایسے حالات میں مذاکرات نہیں ہو سکتے نواز شریف نونلی کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے خورم دستگیر کی میڈیا ٹاک پورے ملک میں ایک ہی روز انتخابات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کا پچیس اپرل کو سندھ بھر میں احتجاج کا اعلان تیاریاں شروع الگ الگ الیکشن ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا تاریخ خطائیون الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اسے ہی فیصلہ کرنے دیا جائے نسار کھوڑو کی گفتگو امران خان پاکستان کو بہران اور انتشار کی جانب دھکیل رہے ہیں قبل از وقت انتخابات کی خواہش نے آئینی بہران پیدا کر دیا وفاقی حکومت عدالتی مداخلت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تشدد کی فضاء قائم ہونے کا خطشہ ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال پر امریکی جدیر جریدے بلومبرگ کا مضمون وزرعظم شہباز شریف کا بہرین کے فرماروا کو ٹیلی فون عید کی مبارک بعد حکومت اور عوام کے لیے نئے خواہشات کا اظہار دونوں رہنماوں کا باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادل خیال پہریک انصاف آزاد کشمیر میں دھڑے بندی ہم خیال کے نام سے نیا گروپ سامنے آ گیا سردار تنویر الیاس نے کرپشن خیادت چاہتانہ صدارت علک کر دی دی اکمل سرگالہ کا چند روز میں لائے حمل دینے کا اعلان سابق سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر ریٹائیڈ ہو گئے عدالتی فیصلے کے بعد بحال ہو کر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ہیم میں ہی تائنات تھے سیاست کے حوالے سے بھی الزامات لگے غلام محمود ڈوگر کو وفاقی وزراء پر مقدمات کے اندراج پر بھی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا پوکارا میں افسوس نک حادثات ایز رفتار بس کی کار کو ٹکر دو خواتین اور دو بچوں سمیت سات افراد جانبہق نگران وزیراعلا کا نوٹس قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار حکام سے رپورٹ طلب موڈی کے دیس میں اقلیتوں کا جینا مشکل مسلمانوں کے بعد سکھ بھی نشان پر اقلیتوں کے خلاف ایک اور قابل مضمت اقتام خالستان تحریک رہنمہ امرت پال سنگھ گرفتار پنجاب کے زلہ موگا سے حراست میں لیا گیا آسام کی جیل منتقل سودان میں جنگ بندی کے باوجود فائرنگ اور دھماکے ہلاکتوں کی تعداد چار سو سے تجاوز سینکڑو زخمی غیر ملکی شہریوں کا انخلہ سعودی عرب نے سودان میں پھسے پاکستانی شہریوں سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 157 افراد کو نکال لیا سودان سے پاکستانی شہریوں کا انخلہ جاری 800 افراد کی فہرستیار مسافر بسوں کو پورٹ تک لے جانا پڑا مسئلہ ہے بحری جہاز کے ذریعہ ہمبتوں کو سعودی عرب مصر یا دیگر محفوظ ممالک منتقل کیا جائے گا پاکستانی سفیر کا اعلان پاک نیوزلین ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آخری میچہ جراولپنڈی میں شڑیو المقابلہ ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے نام کر دیا گیا سٹیڈیم نانے والے شہقین پی سی بی کو بزریا بینک اکاؤنٹ بھی اتیاد بھیج سکتے ہیں اور کروشیا میں خطرناک ٹریک پر کار ریلی ڈرائیورز کی کمال مہارت نے سب کے دل جیت لیے پہلے راؤنڈ کے اختتام پر برطانیہ کے الفن ایونز کو مجموعی برطری حاصل سابق عالمی چیمپئن سیبیسٹین آگیر چوتھے نمبر پر رہے موسیقی